نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین آپ کی خوابوں کی تعبیر کا یہ خوبصور سسلہ جاری ہے یہ اسی سسلے کے آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر سوئی کو مختلف حالتوں میں دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کوئی آدمی اگر خواب میں سوئی دیکھے اب اگر تو وہ غیر شادی شودہ آدمی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلد اس کی شادی ہونے والی ہے اور اگر کوئی فقیر اور تنگ دست تنگ حال آدمی سوئی دیکھے تو اس کے حال پر پردہ پڑھنے کی نشانی ہے کہ اس کی فقیری اور تنگ دستی کا حال چھپا رہے گا اسی طرح کچھ سے آدمی کو سوئی ملے اور وہ سوئی کے اندر دھاگہ ڈال رہا ہو سوئی دھاگہ آپس میں سوئی دھاگے کو ملا رہا ہو سوئی کے اندر دھاگہ ڈال رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مختلف کاموں کو بکھرے ہوئے پراغندہ متفرق کاموں کو جمع کرے گا اس کی تعبیر یہ ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نہیں دیکھا کہ وہ سوئی کے ذریعے کوئی چیز سی رہا ہے اور اس سوئی سے دھاگہ نکل گیا یا کسی نے اس سے سوئی چھین لی یا سوئی ٹوٹ گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے جو کام چل رہے ہیں وہ بگڑ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچیں گے یہ بری تعبیر اللہ پاک سے محفوظ فرمائے اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سوئی کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے راز کسی ایسے آدمی کو بتائے گا جو اس کو نقصان پہنچائے گا اس لئے اس آدمی کو متات رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ راز کسی ایسے بندے کو نہ بتائے کسی کو بتائے بھی نہیں بتائے تو ایسے کو نہ بتائے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہو اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کسی آدمی کو سوئی چبور آئے اس کے جسم میں سوئی چبور آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی اپنے سے طاقتور آدمی کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائے گا اس کو ہاتھ کے ذریعے یا دیگر مار پیٹ کے ذریعے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا البتہ زبان سے الفاظ سے اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اسی طرح کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں کے کپڑے سی رہے ان کے کپڑوں کو ٹانکے لگا رہے سی رہے جوڑ رہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی جن لوگوں کے کپڑے سی رہے یقینی کوئی بھی ہے جو جان پہچان والے نہیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ چند لوگوں کے درمیان میں خیر خواہنا معاملہ کرے گا ان کو آپس میں جوڑے گا ان کے درمیان میں صلح کرائے گا اسی طرح اگر کسی فقیر آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے سی رہے تو یہ بہت اچھی تعبیر ہے کہ یہ اچھی علامت ہے کہ بہت جلد اس کا فقر و فاقہ تنگ دستی یہ دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اللہ پاک سے دو اللہ پاک ہمیں سمجھنے اس کو آگے شیئر کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اگر آپ بھی اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے خواب لکھیں ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے خوابوں کی تعبیر دیں گے